بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو الانگلیس چینل ویلکم تو دیر ویورز اس ٹوپک ہے پریزن فورفیک ٹینس دیر ویورز اس سے پہلے ہم پریزن انڈیپینٹ ٹینس اور پریزن کانٹینیوز ٹینس کے اسباق اپلوڈ کر چکے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان اسباق سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا دیر ویورز اگر آپ نے ان اسباق کو نہیں دیکھ لیا ہے یا چینل سبسکرائب رہے تو میں سب سے پہلے آپ کو ادعوت دیتا ہوں کہ آپ نے ٹینس کیا اور ٹینس رولز کے بعد ان پریزن انڈیپینٹ اور پریزن کانٹینیوز ٹینس کے ان اسباق کو ضرور دیکھنا ہے سو دیر ویورز آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہوئے ہے پریزن فورپک ٹینس اور فورپک کا معنی ہے مکمل یا کامل سو اگر کوئی کام موجودہ زمانے میں مکمل ہو جائے تو ہم اس کے لئے پریزن فورپک کا ٹینس استعمال کرتے ہیں سو دیر ویورز آپ نے کرنا کیا ہے write these sentences in your notebooks and translate into English سو آپ نے اپنے copy اور pen نکالنا ہے کیونکہ دیر ویورز ہمارا جو سبق ہے ہمارا جو کام ہے وہ activity based ہے ایسا نہیں کہ بس میں صرف باتیں کروں گا اور آپ سنیں گے اور پھر بول جائیں گے آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے اور عملی کام کر کے بہت کچھ سیکھنا ہے سو دیر ویورز let's get started sentence number one اس نے پچاس ہزار روپے پر گائے پروخ کر دی ہے طلبہ گھر کا کام ختم کر دیا ہے طلبہ نے گھر کا کام ختم کر دیا ہے آپ نے یہ کتاب پھر لیا ہے یہ کرسی تم توڑ چکے ہو راہیلا گھر جا چکی ہے میرے بھائی نے انام حاصل کر لیا ہے میں نے چائے پی لیا ہے میں نے ایک ذہین طالب علم دیکھ لیا ہے اس نے ایک دلچسپ نظم لکھ لیا ہے وہو اپنے دشمن کو شکست دے چکا ہے باورچی کانا پکا چکے ہیں نصیمہ نے امتحان دے دیا ہے میرے ماں مجھ سے بات کر چکی ہے وہو تمام پلیٹ دو چکے ہیں وہو اپنے سونے کے کمرے میں سو چکا ہے سو ڈیر ویورز آپ نے جملے لکھ دے اپنے کاپی میں ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا چاہیے کیونکہ ایک لائن میں تو پھر ترانسلیٹ انٹو انگلیش کریں گے سو ڈیر ویورز اسٹینس کا پہچان ہے چکا ہے چکی ہے چکے ہے یا یا ہی ہی ہے تو آپ نے جملوں کے لکھنے کے بعد یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ بعض جملوں کے آخر میں یا ہے یہ ہے آیا ہے اور بعض کے آخر میں تو چکا ہے چکی ہے آیا ہے تو اس لئے اسی وجہ سے یہاں پہ دو پہچان لکھے گئے ہیں یعنی اس میں دو طرح کے جملے ہمیں ملتے ہیں اوگے ڈیر ویورز اب آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کس طریقے سے تو آپ نے سب سے پہلے سبجک لگانا ہے سبجک کے بعد ہیز یا ہیو لگانا ہے اس کے بعد تل فوم آفوربا اور پھر آبجکٹ اور مور ورڈز لگانے ہیں سو ڈیر ویورز میں پشتو میری فیٹ کرتا چلو چی پریزن پرپیکٹ آگا ٹنس دے چی پا موجودہ زمانہ کی کار مکمل شی دی دو پر اردو کی ماضی قریب ٹنس ہوں آئی دی دو اردو پہچان دادے چی دو جملے پاخر کی بچکا ہے چکی ہے چکی ہے چکا ہوا غیرہ رازی یا یا ہی 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 ہو غیرہ آپ انگلیش کی بمونگ دا دی کی ورب دا ہیز یا دا ہیب سر تل فوم آفورب لگو نو سٹرکچر ہم دا سیم سٹرکچر دے سارٹیو سنٹنسز کا جو سٹرکچر ہے چی اولا والبس ابجکٹ لگو دا غیر نپس با ورب لگو دو ورب نپس با آبجکٹی دو آبجکٹ نپس با مور ورڈز لگی دا اسرٹیو سٹرکچر دے خو منگا پدی کی صرف دب سپیسیپیک ٹینسٹی کم ہیل فیم غرب دیا غبا یادو چی دا ہیز یا دا ہیب سر تل فوم آفورب لگو لگو دی سو دیر بیورز غرب کے جو تین حالتیں ہیں ان کا یاد کرنا انتہائی ضروری ہے ان کے بغیر انگلیش کو سمجھنا انگلیش میں بولنا یہ بالکل ناممکن ہے سو اب ہمیں اس ٹینس میں تل فوم آفورب کی ضرورت پیش آئی تو ہمیں ورب کے تیسرے حالت کو لگانا ہے سو دیر بیورز آپ نے جملے لکھ دئیے سٹرکچر بھی یاد کر لیا کہ آپ نے سبج کے بعد ہیز یا ہیب لگانا ہے اس کے بعد تل فوم آفورب لگانا ہے تو دیر بیورز سبق کے پاس کرنے کا وقت تو آپ نے اپنے سبق کو پاس کرنا ہے اور ان جملوں کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلو کہ اگر ایسا کوئی لفظ ہو جس کا انگریزی لفظ آپ کو معلوم نہیں ہے تو اپنے ٹینشن نہیں لینا ہے پریشانی نہیں کرنا ہے جملے کو نہیں چھوڑنا ہے پس صرف سٹرکچر کو فالو کر کے اردو کا ایک لفظ یا پشتو کا ایک لفظ استعمال کرے اور اپنا جملہ مکمل کرے وقیبلری کا جو مسئلہ انشاءاللہ یہ ٹیبلز کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو دیر بیورز پازی ور لیسن اور سٹارٹ ٹرانسلیٹنگ ویلکم بیک اگن دیر بیورز آپ نے جملے ٹرانسلیٹ کر دیئے ابھی آپ نے چکی ور سنٹنسز ویدھا فالوینگ ٹیبلز درجزیل ٹیبلز کے ساتھ اپنے جملوں کو چک کرنا ہے دیر بیورز سنٹنس نمبر ون میں اس نے پچاس ہزار روپے پر گائے پہ روخ کر دیے تو گائے پہ روخ کرنے والا کون ہے وہو ہے اس نے اس کے لئے ہم تین الفات لگا سکتے ہیں ہی شی دے تو اگر واحد ہو تو ہم ہی لگائیں گے اگر واحد موننس ہو تو شی لگائیں گے اور جمع ہو تو ہم دے لگائیں گے جمع کے لئے اکثر ان ہونے کا لپز آتا ہے تو چونکہ واحد ہے تو ہم نے ہی ہی لگایا طلبہ نے گھر کا کام ختم کر دیا ہے تو یہاں پہ کام کرنے والا ہے طلبہ سو ہم نے لگایا the students آپ نے یہ کتاب پڑھ لیا ہے سو آپ کے لئے ہم نے لگایا یہ کرسی تم توڑ چکے ہو یہ ضروری نہیں کہ جملے کے آغاز میں جو بھی لفظ ہو وہ سبجکٹ ہو یہ کرسی کام نہیں کرتی ہے بلکہ تم کام کرتا ہے کرسی تا ما تا کردہ سو تا ما تا کردہ تو کارکہ ان کے سو تم سبجکٹ ہے تو اس لئے ہم نے لگایا راہیلہ گھر جا چکی ہے تو کام کرنے والی ہے راہیلہ سو راہیلہ میرے بھائی نے نام حاصل کر لیا ہے سو میرا بھائی is the subject my brother میں نے چاہ پی لیا ہے I میں نے ایک ذہین طالب علم دیکھ لیا ہے I again اس نے ایک دلچسپ نظم لکھ لیا ہے سو ایک مرتبہ پھر اس دے تو اس کے لئے ہم دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے تو ریئر ویورز واحد ہے اور مذکر ہے تو اس لئے ہم نے اس کے لئے لگایا ہی وہ اپنے دشمن کو شکست دے چکا ہے تو اس چکا ہے سے پتہ چل گیا کہ وہ ہو واحد ہے تو ہم نے لگایا ہی باورچی کا نا پکا چکے ہے سو چکے ہے سے پتہ چل گیا کہ یہ باورچی پلورل ہوں گے تو ہم نے لگایا نصیمہ نے امتحان دے دیا ہے سو نصیمہ is the subject میری ماں مجھ سے بات کر چکی ہے سو کون باتیں کر چکی ہے میری ماں میری ماں subject ہے تو مائی مادہ وہ تمام پلورٹ دو چکے ہے اگین چکے ہے تو وہ کے لئے ہم جمع کا لبس دے استعمال کریں گے وہ اپنے سونے کے کمرے میں سو چکا ہے سو چکا ہے سے پتہ چل گیا کہ وہ واحد ہے تو ہم نے لگایا ہی اوکی ڈیر ویورز یہ تا سبجک لگانے کا مرحلہ اب ہے ورب لگانا سو ڈیر ویورز میں بتا چکا ہو کہ ہیز یا ہیب کے ساتھ تلو فارم آف ورب یہ ہمارا ورب ہے ہیز کس کے ساتھ لگائے جائے گا تو اگر سبجک ٹھیشیٹ اور واحد نام ہو تو ہیز باقی کے ساتھ ہیب اور تلو فارم آف ورب سو ڈیر ویورز اس نے پچاس ہزار روپے پہ گائے پیروخ کر دی ہے سو اس چونکہ واحد ہے تو اس کے لئے اس کے لئے ہی ہی کے ساتھ ہیز لگایا گیا اور پیروخ کرنا ورب ہے سو ڈیر ویورز اگر آپ کو جملے میں ورب کی پہچان میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم اردو میں اس کو مصدر میں کنورٹ کرتے ہیں تو آسانی سے تبدیل ہو جائے گا یعنی آخر میں اس کا نا نا آئے گا پشتوں میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو لام کا لپز آئے گا جس طرح کے یہ دو جملے ہیں سو پیروخ کرنا خرسول خاکام ختم کرنا ختمول کتاب پڑھ لینا لوستل تو پشتوں میں ورب کا پہچان لام ہوگا اردو میں اس کا نا آئے گا اور انگریز میں اس کے چار حالتے پسٹ فارم سیکنڈ فارم تڑھ فارم اور انجی پارم ہوں گے سو ڈیر ویور پھر روخ کرنا تو پھر روخ کرنے کے لئے ہم لگاتے ہیں سیل سولڈ سولڈ اور ہم نے تڑھ فارم لگایا ہی ہے سولڈ سو طلبہ نے گھر کا کام ختم کر دیا ہے سو ڈیر ویور طلبہ جمع ہے اس لئے یہاں پہ ہے کا استعمال کیا گیا ہے اور ورب ہے ہمارے ساتھ ختم کرنا تو ختم کرنے کے لئے فینش فینش ٹین فینشڈ سو آپ نے یہ کتاب اڑھ لیا ہے سو چون کی کتاب نے use object ہے سو ڈیر ویورز میں پہلے بھی بتا چکا ہو کہ you کے ساتھ ہمیشہ کے لئے پلورل کے جو ہلپنگ وربیں ہو استعمال ہوتے ہیں سو you have اور ورب ہے ہمارے ساتھ فلنا تو ریڈ 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 تو ہم نے تڑھ فارم لگایا ریڈ اوگے ڈیر ویورز سنٹنس نمبر فور ایک کرسی تم تڑھ چکے ہو تو تم کے ساتھ again have لگایا گیا اور ورب ہے ہمارے ساتھ تھوڑنا ماتول سو بریک بروک بروکن سو ہم نے تڑھ فارم لگایا بروکن you have broken رہیل اگر جا چکے ہو سو رہیلہ سنگلر ناؤن ہے اس لئے ہمارے ساتھ اس کا استعمال ہو گیا ہے اور جانہ ورب ہے جانہ تلل سو گو وینڈ گون ان گوئنگ now dear viewers میرے بھائی نے انہم حاصل کر لیا ہے سو میرا بھائی سنگلر ہے تو اس لئے اس کے ساتھ has لگایا گیا اور حاصل کرنا یا جیت لینا when one one when one one سو my brother has won میں نے چائے پی لیا ہے سو i subject اس کے ساتھ have لگایا گیا ہے سو dear viewers ایک مرتبہ پھر میں بتاتا چلو کہ he she اٹو اور واحد نام کے ساتھ has لگایا جاتا ہے اور باقی کے ساتھ have لگایا جاتا ہے تو i نہیں ہے نہ she ہے نہ it ہے اور نہ واحد نام ہے یہ واحد pronoun ہے میں یہ مانتا ہو لیکن قانون میں ہے واحد اسم یا واحد نام سو i have taken میں نے ایک ذہین طالب علم دیکھ لیا ہے سو پھر i have اور دیکھ لینا یہ ورب ہے dear viewers لیدل سو سی سا سین سی سا سین ان سین اس نے ایک دلچسپ نظم لکھ لیا ہے سو اس نے سبجکٹ ہے سو ہی کے ساتھ has آئے گا اور لکھنا is the verb لکھل سو right right written وہ اپنے دشمن کو شکست دے چکا ہے سو dear viewers وہ he has اور شکست دینا is the verb defeat defeated and defeated سو طرف پھر لگانا ہے باورچی کانا پکا چکے ہے چونکہ باورچی جمع ہے تو اس لئے ہم لگائیں گے باورچی کے ساتھ have the cooks have اور پکانے کیلئے کیا ورب لگائیں گے cooked cooked and cooked so they have cooked یا the cooks have cooked نسیمہ نے امتحان دے دیا ہے so نسیمہ is the subject نسیمہ has singular noun ہے اور دینا دا پارا تیک ٹک ٹک اندرازی سو dear ویورز یہ جو امتحان دینے کا معاملہ ہے یہ توڑا سا الٹا ہے اور الٹا اس لئے ہے کہ ہم نے امتحان دینے میں ہم کسٹن فیفر پر فوکس کرتے ہیں نو کلا چھ مونگا امتحان ورکھو نو مونگ کسٹن پیپر آخلو اور چھ کلا امتحان دچان آخلو نو کسٹن پیپر ورکھو سو dear ویورز ہم کسٹن فیفر پر فوکس کرتے ہیں ورک کا استعمال ہم کسٹن پیپر یا ٹیسٹ کے مطابق کرتے ہیں تو میری ماں مجھ سے بات کر چکی ہے میری ماں سنگلر اس لئے لگایا گیا ہے اور بات کرنے کے لئے ورک ہے سپیک سپوک سپوکن سپیک سپوکن سپوکن سو میرے مادر سپوکن تمام پلیڈ دو چکے ہیں سو دے کے ساتھ آئے گا اور دونہ اس دو ورک انزل سو واش واش ٹین واش ہم نے تلفاؤں پورب لگایا اور اپنے سونے کے کمرے میں سو چکا ہے سو دیر ویور سو ہی کے ساتھ ہیز لگائے جائے گا ہی ہیز اور اور بھی ہمارے ساتھ سونا سلیپ 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 تو دکیدل سو دیر ویورز ناو دا سٹیج آف آبجکٹ ہر مفعول سو مفعول لگانے کا سٹیج ہے مرحلہ ہے سو جملہ نمبر ان میں اس نے پچاس ہزار روپے پہ گائے پیروخ کر دی ہے تو پیروخ کرنے کی عمل میں کیا استعمال ہو گیا ہے گائے استعمال ہو گیا ہے تو ہم نے لگایا ہیز کاف ہیز کاف دیر ویورز now The next sentence طلبہ نے گھر کا کام ختم کر چکا ہے یا طلبہ گھر کا کام ختم کر چکے ہے تو Dear viewers ختم کرنے کے لئے طلبہ نے کس چیز کا استعمال کیا گھر کے کام کا تو گھر کے کام کے لئے ہم استعمال کریں گے Dear homework Dear homework آپ نے ایک کتاب پڑھ لیا ہے پڑھنے کے لئے کیا استعمال کیا کتاب So this book یہ کتاب This book یہ کرسی تم توڑ چکے ہو تو پھر ہے یہ کرسی So this chair So you have broken this chair Now dear viewers Raheelہ گھر جا چکی ہے So go and gone It is an intransitive world And there will be no object Object بنے ہوئی دلتا میرے بھائی نے انام حاصل کر لیا ہے So کیا استعمال کیا کام کے دوران انام So the price میں نے چائے پی لیا ہے نوڈس کو دا پارا سے استعمال شہدے چاہے So I have taken tea میں نے ایک زہین تالی بھیلم دیکھ لیا ہے تو دیکھنے میں کیا استعمال ہو گیا ہے زہین تالی بھیلم So an intelligent student So dear viewer ایک زہین تالی بھیلم An intelligent student اس نے ایک دلچسپ نظم لکھ لیا ہے So ایک دلچسپ نظم Is the object So an interesting point وہ اپنے دشمن کو شکست دے چکا ہے So dear viewer شکست دینے میں کیا استعمال کیا اپنا دشمن So his enemy باورچی کانا پکا چکے ہے So پکانے میں کیا استعمال ہوا کانا So the meal نصیمہ نے امتحان دے دیا ہے So the test میری ماں مجھ سے بات کر چکی ہے No subject میری ماں ہے Our object ہے To me میرے ساتھ وہ تمام پلیٹ دو چکے ہے So دونے کے لیے کیا استعمال کیا پلیٹ So all the dishes All the plates وہ اپنے سونے کے کمرے میں سو چکا ہے So dear viewer slipped It is Intransitive So there is no Object here again Now dear viewers More words اب جو Adverb و غیرہ رہ چکے ہیں ہمیں ان کو لگانا ہے So اس نے پچاس ہزار روپے پر گائے پر روک کر دی So اس نے گائے پر روک کر دی ہے اور پچاس ہزار روپے پر اس کے لیے جملے میں کچھ بھی نہیں وجود ہے So for twenty thousand روپیز For twenty thousand روپیز And sentence number two No more words Sentence number three No more words Sentence number four No more words And sentence number five رہیلہ گھر جا چکی ہے So گھر کے لیے کوئی لبز نہیں ہے So ہم home لگائیں گے سادہ طور پر میرے بھائی نے انامہ حاصل کر لیا ہے So won the prize and no more words میں نے چاہی پی لیا ہے میں نے چاہی پی لیا ہے No more words میں نے ایک ذہین طالب علم No more words اس نے ایک دلچسپ نظم لکھ لیا ہے So dear viewers So dear viewers no more words No more words except the subject object involved And now the sentence number fifteen وہ اپنے سونے کے کمرے میں سو چکا ہے So وہ سو چکا ہے Done اپنے سونے کے کمرے میں So in his bedroom In his bedroom So dear viewers Now articles and prepositions So articles اور prepositions کے صحیح استعمال کے لیے اس کو صحیح سمجھنے کے لیے آپ نے اپلوڈ ہونے والے articles اور prepositions کے اسباق کو اچھی طرح دیکھنا ہے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور قوانین یاد کرنے ہیں So dear viewers ہم سب سے پہلے articles کو لیتے ہیں So sentence number two میں جو ہے The students have finished their homework So dear viewers میں پشتوں میں بتاتے چلو کہ طالب المانوخ پلکار ختم کرے So یہ students خاص طالب الم ہیں جنہوں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے So اس لئے ہم نے اسے پہلے دلگایا ہے Now dear viewers sentence number six میں My brother has won the prize میرے بھائی نے انام حاصل کر دیا ہے تو یہ خاصی نام ہے جس کو میرے بھائی نے حاصل کر دیا تو اسی وجہ سے یہ حفظ the prize Now dear viewers I have seen an intelligent student جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک یا یو کے لئے ہم اے یا ان کا استعمال کریں گے اب اگر کسی ناؤن کا پہلے آواز علب کا ہو تو ہم اس سے پہلے ان ہی اس کریں گے سو اینٹلیجن میں پہلے آواز واول ہے تو ہم نے این استعمال کر دیا sentence number nine he has written an interesting poem so the same case is intelligent and interesting واول sound and این کا استعمال ہو گیا ہے Now dear viewers sentence number eleven the cooks have cooked the meal سو پکوان کانا پکا چکے ہیں باورچی کانا پکا چکے ہیں سو dear viewers یہ خاص باورچی ہے تو اس لئے ہم نے اسے پہلے دلگ آیا اور وہ کانا بھی خاص ہو گئی جو ان باورچیوں نے بنایا تو اسی وجہ سے دل میل Now dear viewers نسیمہ نے امتحان دے دیا ہے سو نسیمہ has taken the test سو اگزیم خاص ہو گیا سو اسی وجہ سے ادھا کا استعمال ہو گیا وہ تمام پلیٹ دو چکے ہیں سو they have washed all the plates سو dear viewers اور آرٹیکل کے سبق کے قوانین میں ہم نے دھ کے قوانین میں یہ پڑھ لیا تھا کہ آل کے بعد دھ کا استعمال کیا جائے گا سو they have washed all the plates now dear viewers preposition سو preposition کو سمجھنے کیلئے آپ نے preposition کا سبق بھی دیکھنا ہے اور یہاں پہ ہم یہ جو for 50,000 روپیز سو پچاس ہزار روپے پر سو اس پر کیلئے ہم نے for کا لپس استعمال کر دیا preposition so the next preposition dear viewers is in sentence number 13 my mother has spoken to me so speak to me spoke to me and spoken to me so زیادہ تر object ہونے کی صورت میں speak spoke spoken کے ساتھ to کا preposition use ہوتا ہے اس کو ہم نے یاد کرنا ہے now he has slept and has room so room کے اندر جب کوئی کام ہوتا ہو تو ہم اندر کے زیادہ تر کام کے لئے ان کا استعمال کریں گے تو اسی وجہ سے dear viewer ہم نے ان ہی لگایا so dear viewers یہ تھے present perfect tense کے affirmative یعنی مصبت جملے جس کو ہم نے جملے بنانے کے structure پہ بنا لیے اور اس کے علاوہ اس میں articles اور preposition کے استعمال کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا i hope کہ آپ نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر لیا ہوگا تو dear viewer میرے ساتھ ہی رہیے انشاءاللہ اگلی لیسن میں آپ کے لئے مسید آسانی پیدا ہو جائے گی